السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپس ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے غیرت سے ہوں گے تو جی ویڈیو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آباؤ سن بلوکس جیسا کہ آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا سن بلوکس یا پھر سنسکرین جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے کیوں ضروری ہیں ہمیں کیوں انہیں اپنے ڈیلی کیا روٹین میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہامفل ایفیکٹ سے اور پولوشن سے اور وہ جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں ڈیکریز کرنے میں در رسک آف سن اچنگ اور سن برن اور سو مینی تینگز تو یہاں پہ سب سے پہلے میرے پاس جو پروڈکٹ ہے سنسکرین ہے یہ یہ ہے لیڈی دیانا کی سن بلوک کرین وائٹامین ای ہے ایس پی اف فورٹی ہے اور یہ ہماری سکن کو سن برن سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ وائٹ کاس ہے اور اگر آپ لوگ نیو ہیں مطلب آپ لوگ سن سکرین یا پھر سن بلوک یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا پیچ ٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے پی اے بی اے ہے اور مطلب ہامفل ایسٹ وغیرہ اس میں ہیں اور یہ سوپر سنسٹیف سکن کے لیے ریکیمنڈیٹ نہیں ہے اگر آپ کی نارمل سکل ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ پروڈکٹ ہمارے پاس ہے وینسے کا سن بلوک اور وینسے کا سن بلوک جو ہے وہ ڈرماتالوجیکلی ٹیسٹڈ ہے پیروین فری ہے اس کا ویلوٹی ٹیکسچر ہے سموودھ اور سلکی ہے اور آپ کی سکن کو بہت ہی ہائیڈریٹ کرتا ہے اس کی کوئی بھی وائٹ کاس نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی کوانٹریٹی کی بات کر لی جائے تو سیونٹی فائی ایم ایل اس کی کوانٹریٹی ہے اور اس میں بھی ایس پی ایف فارٹی ہے اور یہ جو ہے وہ اس کی پرائیس کی بات کر لی جائے تو اس کی پرائیس ہے جی سیونٹی روپیز اور اگر لیڈی ڈیانا کا سن بلوک ہے اس کی پرائیس کی بات کر لی جائے تو وہ آئی ٹینک ٹو سیونٹی روپیز میں جو ہے وہ میں لیا تھا کافی ٹائم پہلے اب تو شاید می بھی اس کی پرائیس میں کوئی ڈیفرنس ہو تو یہاں پہ میں ان کا ٹیکسچر وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ان کا ٹیکسچر جو ہے وہ کس طرح کا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ میں نے لیڈی ڈیانا کا جو سن بلوک ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھا دیا ہے اب میں یہاں پہ جو ہے آپ کو ونسی کا سن بلوک جو ہے وہ اس کا بھی ٹیکسچر بتا دیتی ہوں دکھا دیتی ہوں لگا کے ابھی مجھے کیمرہ آف کیمرہ جا کے یہاں پہ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ جو ہے میں ونسی کا جو سن بلوک ہے اس کو ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کا کیا ریزلٹس ہے کس طرح سے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں سن بلوکس جو ہیں وہ آپ پریونٹ کرتے ہیں آپ کو پری میچور ایجنگ سے اور آپ کی جو مطلب سن برن کی وجہ سے سکن ٹون جو ہے خراب ہو جاتی ہے اس کو بھی بیلنس کرتے ہیں یہاں پہ میں پاس میں نے دونوں جو ہے وہ اپلائے کر لیے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ والا ہے یہ ونسی کا سن بلوک ہے وہ کافی سمودھ ہے اور دوسرا لیڈی دیانا کا جو ہے وہ اس کی وائٹ کاسٹ ہے جس طرح سے تو ان دونوں کو جو ہے وہ اگر آپ مطلب ونسی کا سن بلوک ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ونٹرز میں کیونکہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے ہمارا موسٹیورائزر ہوتا ہے آپ کی سکن کو کافی موسٹیورائز کر دیتا ہے اور جو دوسرا لیڈی دیانا کا سن بلوک ہے وہ جو ہے وہ آپ سمرز میں یوز کر سکتے ہیں بٹ میں پھر اگین کہنا چاہوں گی کہ سوپر سنسٹیف سکن والے اس کو یوز نہ کریں تو یہاں کیمرے میں جو ہے ان کا ڈفرنس نظر نہیں آرہا وائٹ کاس جو نہیں ہو رہی بٹ جب آپ اس کو ریالیٹی میں اپلائے کریں گے تو آپ کو وائٹ کاس جو ہے وہ اس کی ضرور جو آپ کو اپنی سکن میں ڈفرنس جو ہے وہ نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ لگیا ہوگا کہ سن بلوک جو ہے وہ کیوں ہوا اس لئے ضروری ہیں اگر آپ لوگ باہر آپ کا ایکسپوئیر ہو رہا ہے سن کے ساتھ تب بھی آپ کو سن بلوک جو ہے وہ ضرور لگانا چاہیے اگر آپ گھر میں ہیں تو پھر بھی آپ کو ڈرٹ اور پولوشن سے بچنے کے لیے سن بلوک جو ہے وہ یا سنسکریم جو ہے وہ ضرور یوز کرنی چاہیے تو یہ دو پروڈکس تھے جن کا ریویو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ بالکل ہی آنس ریویو تھا میرے پرسنل ایکسپیرینس بیس تھا نیکس جو ہے وہ کچھ اور پروڈکٹ میں جو ہے وہ پرچیز کروں گے اور انشاءاللہ یوز کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ان کا ریویو شیئر کروں گی